کراچی جمعت اسلامی کا سورا گوٹ ٹاؤن اسیو سکس احسان آباد کے زیر احتمال محمدی گوٹ میں پری میڈیکل کیم لگایا گیا جس کی نگرانی کانسلر وارڈ وارڈ الاغن نے کیا اس پری میڈیکل کیپ میں پری میڈیکل کیپ میں چیک اپ کے لئے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹارپ اور فری اوزیاد دی گئی جس کا عوام نے بڑی تعداد میں فائدہ اٹھایا اور فری میڈیک اپ پیوی کی بعد میں جمعت اسلامی کے نمزت کرتا وائس شیرمن گلبدین مسال جان کانسلر الاغن نے ویڈیا سے باتچیت بھی کی جی آج کے یو کیم لگایا ہے یہ الخیبت فونڈیشن کو لگایا جی اسلام علیکم میں یو سی سیکس وارڈ وان ممدی گوڑ کا نمزت کرتا کانسلر ہوں الاغن نام ہے میرا اور وارڈ وان سے میں کڑا ممدی گوڑ سے یہ بالکل الخدمت کی طرف سے جیسی ماضی کی طرح الخدمت مدد کرتی آ رہی ہے جیسے سیرا متاثرین کی ہو اس کی صورت میں اور میٹیکل کیم یہ دوسرا کیم ہے الحمدللہ جو وارڈ وان ممدی گوڑ میں ہم لگا رہے اور چار سو کے پانسو کے قریب مریض اس سے مستفید ہوئے ہیں اور کافی رش لگا ہوا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ صبح دس بچے کیم شروع ہوا ہے اور ابھی تک رش جوینا یہاں سے ڈاکٹر کے پر رش لگا ہوا ہے اور سامنے گاڑی کڑی ہوئے یہ مختلف علاقوں میں لگایا ہے یہ مختلف علاقوں میں جیسے کہ فقیرہ گوڑ میں کل کیم لگنا ہے بودھ کا دنے وہ فقیرہ گوڑ لگے گا وہاں پہ جان محمد مغیری صاحب ہے وہاں پہ وہاں پہ اس کی نکرانی میں یہ میرے نکرانی میں یہ کیم لگا ہوا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ ایسے مریض ہیں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے بالکل اسی توفیق نہیں ہوتی جن کے پاس وہ ڈاٹر پیپ نے پرچیا تھی ان کے پاس ہم نے وہ دوائی یہی سے دلائی جو خرید نہیں سکی تقریباً چار سو ہی قریب چار سو ہی قریب کارٹی ہے اور جیسے ہی رش ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہم دوبارہ جہنا پرچیا جہنا شروع کریں گے جیسے ہی رش ختم ہوتا ہے دوبارہ ہم نہیں پرچیا شروع کریں گے اور یہ وارڈ وانڈ جیسے پتا ہے الخدمت آپ کو پتا ہے ماضی کی طرح شروع سے سلام متاثرین جو معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی کافی مدد کیا الخدمت نے الخدمت فانڈشن جماعت اسلامی کے طرح جو ادارہ ہے الخدمت کا سب سے پہلے تو میں سناولہ کاکر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے تقریباً کافی عرصے کے بعد الخدمت کا کسی کوئی ایسا فرد ہمیں ملا ہے کہ انہوں نے الخدمت یا جماعت اسلامی کا ریکورنگ کیا ہے ممدی کوٹ کے اندر کیونکہ ممدی کوٹ میں خدمت تو ہم تقریباً پچیس تیس سال سے کر رہے پہلے ہمارے یہاں پر بتائیں آج جو یہ میڈیکل کیم آپ لوگوں نے لگایا ہے کتنے پیشنٹ آئے تھے اور کس قسم کے مریض زیادہ آئے تھے تو یہاں میڈیکل کیم جب آپ لگائے پہلی بھی لگاتا رہے اس انتخابات سے پہلی بھی ہم لوگ لگاتا رہے جو مثلہ میں آپ دنیا کو پتا ہے یہ کام پر حقین رکھتا ہے کام اپنے عبادت بھی سمجھتا ہے لیکن ایسے نہیں جیسا آپ کوئی اور پالٹی کا تارہ جب کام آ جاتا ہے وہ مپات کا ذرہ ہے یار ہمارا مپات اس کام پہ ہو تمہیں تو ابھی آپ کے اس کام پہ پیشنٹ آئے تھے یہ بچی بھی آئے خواتین زیادہ تھا بخار اج کل محسن بھی خراب تھا بخار نزلہ یہ زیادہ یہ پیشنٹ آ رہا تھا تو انشاءاللہ لگل یہاں ہمارا وان کا کونسلر بھی ہیں انشاءاللہ یہ کوشش بھی کر رہا ہے ہر مسلیپ ہی آگیا گیا جا رہا ہے انشاءاللہ بکایا لوگ ابھی آپ کے جو یہاں پیشنٹ آئے تھے اس میں لیڈیز مطلب خواتین کی تعداد زیادہ تھے زیادہ تھے نہیں نہیں خواتین کا زیادہ تھے بخار بخار حق کا سعادیو جس کا منشور ہے اخکام جس کا منشور ہے خدمت وہ اس کا سعادیہ نہ پڑے کہ بھائی آپ جتنا یہ مطلب عوام کو چاہیے کہ خدمت کے سعادی یعنی جمعی اسلامی کے ساتھ ہیں جمعی اسلامی کے ساتھ ہیں اچھا جمعی اسلامی بکایا لوگوں نے کیا ہے کہ بس یہی مقام پر یہ ہمارے ساری فری دے رہے ہیں ہم پیری دے رہے ہیں بلکل فری دے رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے یہ ایک فلاحی کام ہے محمدی گوٹ میں ایسے کام ہونے چاہیے ہمارے لیے سب برابر ہیں میری محمدی گوٹ کے لیے اگر کوئی ایک پتھر بھی لے کے آئے گا انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج ماشاءاللہ یہ دیکھو کتنا رائشہ ہے اسی طریقے سے اگر یہ فلاحی کاموں کے لیے یہ بڑھ چاڑ کر حصہ لیتے رہیں گے ہمارے لیے بہت ہی باعث فخر کی بات ہے محمدی گوٹ میں بھی موجود ہوں تقریباً چار سو سو پر پیشنٹ دیکھے گئے ہیں اس وقت الخدمت کی جانب سے جس میں ساری دوائیں فریدی گئی ہیں اور اس علاقے میں زیادہ تر خارج کی بیمارییں زیادہ ہیں جس سے ہم میڈیکل میں فنگیس انفیکشن اور اسکیبیس کہتے ہیں اس کے پیشنٹ یہاں زیادہ ریپورٹ میں اور سینہ خراب میدہ خراب اس کی وجوات یہ ہے کہ صحیح غزہ نہیں ہونا پانی کا صاف نہیں ہونا یہ ساری وجوات ہے چار سو سے اوپر پیشنٹ دیکھے گئے ہیں یہ الخدمت کی جانب سے جس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جو آپ کو پیشنٹ آپ نے دیکھے ہیں اس کے بنسبت دیگر علاقوں میں جو آپ کیم لگاتے ہیں کچھ پرک محسوس ہو رہے ہیں کہ دیگر علاقوں میں اور ان کی بیماری حقوق فرق ہے دیکھئے میں تقریباً ٹیلرز کو کیم لگا چکا ہوں تو اس میں تقریباً جیسے لیاری واغر ہمیں بھی لگایا تو وہاں بھی خارج کی بیمارییں زیادہ ہیں اس کے بیمارییں زیادہ ہیں یہاں کچھ زیادہ اس کی ان کی پرابلم زیادہ ہمیں ملے کیا ہو جاؤں کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں ایک ساتھ تو ایک دوسر سے لگتا ہے یہ جسے ٹاویل استعمال کرتے ہیں ایک ساتھ سوتے اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کے بیس جو ہے وہ بڑھ دیئے اس موقع پر نامزد وحس شرمان گلبدین نے کہا کہ جمعہ السلامی کا منشور یہی ہے کہ عوام کی خدمت کریں نامزد کونسلر اللہ گل نے کہا کہ ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ امانداری اور دلی خوشی سے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے